اسلام علیکم میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال نیوز وولڈ ناظرین اس وقت ہم آپ سے اہم ترین خبر شیئر کر رہے ہیں عمران خان کے اسلام آباد کی طرف جاتے ہی لاہور میں زمان پارک آپریشن شروع کر دیا گیا لاہور پولیس عمران خان کے گھر کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہو گئی درجنوں پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ذرائع کی مطابق عمران خان کے لاہور سے اسلام آباد روانہ ہوتے ہی پولیس نے زمان پارک میں آپریشن شروع کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے کئی ارکان کو گرفتار کر لیا اور کیمپس اکھار ڈالے پولیس کا لاہور میں عمران خان کے گھر زمان پارک میں آپریشن جاری ہے سی سی پیو لاہور خود کاروائی کے نگرانی کر رہے ہیں پولیس عمران خان کے گھر کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہو گئی زمان پارک کے علاقے کو مکمل سیل کر دیا گیا ہے پولیس کے ساتھ واتر کینن بلڈوزر اور قیدیوں کی وین بھی ہے پولیس نے کرین کی مدد سے پی ٹی آئی کے کیمپس اکھار ڈالے اور بیریئرز اور کنٹینرز ہٹا دیے پولیس نے گھر سے اسلحہ برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے جن میں سولان رائفلے شامل ہیں پولیس رائے کے مطابق ابتدائی طور پر یہ اسلحہ سرکاری نظر آ رہا ہے بات اور وزیراعظم عمران خان کو یہ اسلحہ دیا گیا تھا لیکن انہوں نے منصب سے ہٹنے کے بعد یہ اسلحہ واپس نہیں کیا گیا پولیس کی جانب سے یہ وضاحت بھی سامنی آئی ہے کہ آپریشن سرچ وارنٹ کے بعد کیا گیا سرچ وارنٹ انصداد دیشتگردی کی خصوصی عدالت کی جد ابھرالگل نے جاری کیا تھا عمران خان کے گھر کے باہر سے درجن بھر کارکنوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے کارکنوں کی طرف سے مضاہمت کرتے ہوئے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا پولیس نے کارکنوں کو قابو کرنے کے لیے شیلنگ کی پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی اور تصاویر میں نظر آنے والے مشدائل افراد کو گرفتار کر لیا گیا زمان بارک میں موجود کارکنوں کی شناخت کا عمل کیا جائے گا اور لاہور پولیس پر حملہ کرنے اور عملہ کو نقصان پہنچانے والے افراد کو گرفتار کیا گیا خیال رہے کہ گزشتہ روز پی ٹی آئی اور پنجاب حکومت کے درمیان معایدہ تیہ پایا تھا اور اب اسلام آباد کی طرف عمران خان کے جاتے ہی لاہور پولیس نے زمان پارک پر دھاوا بول دیا مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے اللہ حافظ